سرکار کیامت مرحبا آقا کیامت مرحبا آقا دو جہاں سرور قونین رحمت للعالمین احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت سے منائی چاہے کی بارہ ربیل اول پر گلیاں اور بازار سج گئے امارتوں کی خوبصورت روشنیوں سے سجاوڑ کریا کریا نگر نگر درود و سلام کی صدائیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کی رگوں میں خون کی طرح دورتا ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا صیرت کانفرنس خطاب کہائش کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اسلام نے امیر غریب کی تفریق کا خاتمہ کیا آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں معاملہ کا ٹائی میں پڑ گیا حکومتی اتحاد مولانا کو رام کرنے میں ناکام سینٹ اور قومی اسیمبلی اجلاس بھی غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نہ ہو سکا سادر نون لیگ نواز شریف آئینی ترمیم کی منظوری میں التوا پر ناخوش آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیش کی تیاری اور ہوم ورک نہ کرنے پر سینئر قیادت سے نالا نواز شریف نے جل بازی کے حکمت عملی تبدیل کرنے اور مولانا فضل رحمان سے آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت کی ہدایت کر دی آئینی ترمیم کے لیے ہم سیاسی پھٹکیں حکمتی اتحاد کی دو بڑی جماعتوں کی بھاگ دوڑ چیرمین بیوز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر آزم شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان سے الگ الگ ملاقاتیں وزیر آزم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مولانا فضل رحمان کے تحفظات دور کرنے پر اتفاق وزیر آزم سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو سرورا جی یو آئی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے مولانا فضل رحمان نے پرتفاق خیر مقدم کیا بلاور اور مولانا کی ملاقات میں آئینی ترمیم پر مصبت بات چی میڈیا سے گفتگو میں بیوز پارٹی رہنما خرشید شاہ نے کہا مولانا فضل رحمان کے پاس آتے رہیں گے ملتے رہیں گے بیوز پارٹی اور جی یو آئی مل کر معاملات حل کر لیں گے مولانا کے تمام تحفظات دور کر رہی ہیں ہم آتے رہے ہیں آتے رہیں گے انشاءاللہ یہ رابطے رہے ہیں آج ہم اس لیے آئے تھے جس باتوں پہ ہم سب متفق ہیں پیپلز پارٹی تو ہم بل کے لیے آئے اور مولانا صاحب سے کہا کہ ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی بل بنا رہی ہے یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے ہم آپ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس بل کو کلیر کرتے ہیں اور پالا میں بات میں ساری جماعتوں سے بات کرتے ہوئے حکومت سے بات کرتے ہوئے ہم پارلیمنٹ پر لے آئے گے آئینی ترمی میں کوئی نئی بات نہیں میسا کے جمہوریت کا حصہ ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کہا بل پر کچھ عرصے سے مشاورت کی جا رہی تھی درافٹ اس وقت آتے ہیں جب بل پیش کر دیا جائے تیہ ہوا تھا میسا کے جمہوریت کے نامکمل حصوں پر کام کیا جائے گا پارلیمنٹ نے دیکھنا ہے ملک کیسے چلانا ہے آئینی دھانچے میں لہتے ہوئے مناسب قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے آئینی ترمیمی بل پر مشاورت جاری امید ہے جلد نمبرز بھی پورے ہوں گے وزیر دفاع خاجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا ترمیم کا مقصد پچھلے پانچ دس سال میں عدم توازن ہوا اسے ٹھیک کرنا ہے پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے قانون سازی اور آئین کا تحفظ ہمارا فرض ہے اس پورے عمل میں کوئی سیاست نہیں تھی جب ڈرافٹ پر مکمل اتفاق ہوگا تو ایوان میں بھی آ جائے گا پارلیمان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے ملک کس طرف چلے گا ملک میں آئینی ترمیم پہلی بار نہیں ہو رہی آئینی ترمیم پر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا رہنمانون لیگ دانیال چودری کی نیوز کانفرنس کہا ترامیم سے چیزیں خراب نہیں بلکہ مزید بہتر ہوں گی تمام چیزوں کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے ترامیم سے پارلیمنٹ اور جمہوریت مضبوط ہوگی آنے والے دنوں میں تمام جماعتوں سے بات چیت کر کے آگے بڑھیں گے عدلیہ پر حملے قبول نہیں پارلیمنٹ کی بالادستی پر بات ہو سکتی ہے عدلیہ سے متعلق مضبط تجاویز کا خیر مقدم کریں گے آئینی ترامیم بنیادی شہری حقوق سلب کرنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی راہنمان صدقیسر کہتے ہیں وزیر قانون نے تسلیم کیا ان کے پاس آئینی پل کا ڈرافٹ نہیں ہے تو پھر بتایا جائے یہ ڈرافٹ کس نے بنایا تھا اس طرح کی قانون سازی لائی گئی تو مضاہمت کریں گے اب اسیمبلی عوام میں لگے گی آئینی ترامیم سے متعلق مجوزہ مصفیتہ سامنے آ گیا آئین کے آرٹیکل 63 میں ترمیم کی تجویز کسی بھی رکن اسیملی جس نے پالیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا ہو اس کے ووٹ کو گنا جائے گا آرٹیکل 81 میں لفظ وفاقی آئینی عدالت کا اضافہ کیا جائے گا ہائی کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کی ججز کی تایناتی کے لیے کمیشن بنایا جائے گا قومی اسیملی اور سینٹ کے دو دو عراقین کمیشن کے ممبر ہوں گے آئینی عدالت کے ججز 68 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے آئینی ترمیم آنے میں ہفتہ دس دن لگ سکتے ہیں آئینی ترمیم ہو جائے گی اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی پارلیمنٹ سے ترمیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی نہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں سینٹر ریفان صدیقی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بلکی منظوری سے متعلق مولانا فضل رحمان نے وقت مانگا ہے مولانا بہت ساری چیزوں پر مطمئن تھے قانون مطلوبہ اکثریت مانگتا ہے اگر حاصل نہیں ہے تو قیامت نہیں آ جائے سینٹر فیصل وارڈا نے حکومت کو نا اہل اور نکمہ قرار دے دیا دو دن کی حل چل کے باوجود آئینی ترمیم کیوں نہ ہو سکی صحافی کا سوال نا اہلوں اور نکموں سے یہی امید کی جا سکتی ہے سینٹر فیصل وارڈا کا جواب کہا حکومت یا رکین چھپ چھپا کر نکل رہے ہیں ان سے پوٹھا جانا چاہیے بل کیوں پیش نہیں ہوا اپنا تجزیہ اور پیش گوئی جلد کروں گا ہمارے ساتھ کوئی مسوودہ شیئر نہیں کیا گیا جو مسوودہ لیک ہوا اس کے مطابق کوئی بھی ان کے ساتھ اتفاق کے رائے نہیں کر سکتا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے ججز کو ان کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر کریں گے اگر قانون کا ڈرافٹ ہی نہیں ہے تو اتفاق کے رائے کس چیز پر پیدا کرنا ہے حکومت ہماری کنپٹی پر بندوق رکھ کر ترامیم کرانا چاہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اپوڈیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے یہ جو ترامیم لانا چاہ رہی ہیں وہ خطرناک ہے ان کے پاس نمبر بھی پورے نہیں ہم حق کے راستے پر ہیں یہ لوگ غلط نہیں کر سکیں گے ججز کی تعداد میں اضافے سے انصاف کی فراہمی میں تیزی آئے کی عدالتی صلاحات سے قومی مفاد وابستہ ہے فتنوں کو آئینی ترمیم میں سب کچھ منفی نظر آ رہا ہے وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کہتی ہیں ملک ایک شخص کیاگی کیسے سرنڈر کر سکتا ہے نومائی کا جواب دینا پڑے گا ان نارو کسی کو نہیں ملے گا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے کسی کو ملک کی مفاد سے کھلوار نہیں کرنے دیں گے سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کو کل اتم قرار دینے کی درخواست دائر حکومت کو آئینی ترمیم کرنے سے روکا جائے عدالتی استحاد قبل عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دستخط کرنے سے روکا جائے درخواست میں استعداد درخواست آوید زبیری شفقت محمود اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی مقصوص انشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی وضاحت سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے ڈیپٹی ریجسٹرار نے اعتراض اٹھایا کہ چودہ ستمبر کو آٹھ ججز کی وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر تو جاری کی گئی لیکن رات آٹھ وجہ تک سپریم کورٹ کو موصول نہ ہوئی سپریم کورٹ نے وضاحتی آرڈر جاری کرنے سے پہلے نوڈس جاری کیا ڈیپٹی ریجسٹرار نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ دیا سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو چار صفات پر وضاحت کا معاملہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے خاتم الیکشن کمیشن کی جانب سے تا حال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا بد کے روز اجلاس دوبارہ ہوگا آئی ایم ایف ایک ایزیکیٹیف بورڈ کے 25 ستمبر کے اجلاس کا کیلینڈر جاری پاکستان کا ایجنڈا شامل ایک ایزیکیٹیف بورڈ کے اجلاس میں 7 ارب ڈالر کرز کی منظوری پر غور ہوگا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی توسیعی فنڈ سہولت کے تحت کرز کی درخواست ہے آئی ایم ایف ایک ایزیکیٹیف بورڈ مطمئن ہوا تو پاکستان کو ایک ساتھ شروع ہو جائیں گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بارہ جولائی کو سٹینڈ بائی معاہدہ تیہ پایا تھا بلوچستان اسیملی کے حلقہ پی 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 45 اپی بس پارٹی کے علیم عدد جتک کا انتخاب کل ادم قرار بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل ٹرائبیونل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا حلقے کے پندرہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم عدالت کا پی ٹی آئی کے تمام گرفتار ایم این نیس کو فوری رہا کرنے کا حکم انصداد دہشت کر دی عدالت نے تمام مقدمات میں پی ٹی آئی ایم این نیس کی زمانت بادست گرفتاری منظور کر لی پی ٹی آئی ایم این نیس کے خلاف تھانہ سنگ جانی میں مقدمہ درج اور زمانت کی درخواستوں پر سمات ہوئی شیرف ظلمرود، شیخ وقاس، زین قریشی، احمد چٹھا، عامر ٹوگر، یوسف خان، نئیم علی شاہ زبیر خان کی زمانت منظور